اولو بالآلہ من شیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولو بالآلہ من شیدان 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 الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اولو بالآلہ من شیدان الرحیم اضافہ فرماوے مالک توانو نکھاں تکلیفاں تو امان دے وے آکھن والا نبیے سنن والے صحابین تے کئیوں صحابی ہیں جیڑے اتنے مخلص حل نبینار کہ دینہ نے تذکرے آج بھی کون میں شیعہ کر دی تو وہ جو چلو بھول نہ سکو تو سر تا لائی رکسان میری گزارے آہ سردی ہے نا تے باتے ٹھنڈچ بندہ چلو حل جلے نہیں نا تو وہ تو سردی دھیر لگ دی رسول فرمائے پہلے میرے بھیڑا علیدہ چہرہ دیکھنہ عبادت ہے کیا کہنے علیدی عظمت چہرہ دیکھنہ علیدہ عبادت خدا تھی بولو جی علیدہ نوکر موجود ہو بھئی کائنات اکھ ہے رسول ہے علیدی عظمت کیا کہنے نبی یہی فرمائے کہ علید فضائل ہر بندہ برداشت ہی نہیں کر سکتا پوچھے گئے کون برداشت کرے سی فرمائے جیڑا مومن قامل ہوئے یا ملک مقرب تجی عام بندے برداشت فرمائے اوہ برداشت کرے سی میرے علیدہ فضائل جہنڈے شجرچ کی تھائیں خیانتن ہوئی ہو سی بولو میں یقیناً مطمئنہ سارے ازادار بول پہو جی جدہ نبی گل کی تھی سامیاں چھوٹھائے جنابِ ابو ذر غفاری کیا مقامِ ابو ذر غفاری دا اے اے نو بکرییں چنا رہے آنا جنگلیں چھے تے سامنے بھیڑی آیا پتھر چاہے تے مارے تے بھیڑی ہے نو روکے دو جے پاسے حملہ کر دیتا ہے پھر اس بھیڑی ہے نو دوبارہ لاتھی سٹھی او پھر وار چکا گیا پھر حملے واسطے تے یہاں رہے تے جنابِ ابو ذر غفاری دا اسل نامِ جندب جیم نون ڈال بے جندب تے آکھے بے حیاتنو شرم نہیں ہے دا بے میرے مال تے حملہ پہ کر دا او ساکھے میں نو بے حیات سریندر پہ ہیں بے حیات او لوگ انجینے چھ محمد آئے تے وقت ہی نہیں سنینے دی محمد کون ہے چونکہ ذمہ دار کھرانے دا فردان ایک ایک لفظ زمانہ تنال کھڑا دا جندب پوچھے اکاؤں نے او ساکھے مکہ آلینج محمد آئے اللہ دا آخری نبی ہے او ساکھے اوہی سچا جنہو زمانہ جادو گر سریندہ ہے جنہو گواہی ہیوان پہنے دینہ ہیوانہ نہیں پتہ جو سلی کے کیوں نہ ہوں گے جو میں اس محمد دی صحبت سے اختیار کرا جی میں جنہو ریوان موجود آئیسا نا بکری ہیں دا اے دمی ہیں دا انہان دے اللہ پاس دیکھ کے آدھا کھڑا انہانو چھوڑنا آدھا ونڈنہیں بھیڑی ہے تو کھڑا پوچھتے انہو نبی دی زیارت ہی کرنی انہو نبی دے بند آدھا چالیس سال بعد نبی کو نبوت ملی ہے وقت نبی کہیں تو شریعت عمل کردہ بولو جنابِ ابراہیم بھی سن دیو نا یہ بھی روایت موجود ہے اگر وہ کہنے شریعت عمل کرے تا پھر وہ افضل ہوئے پریشان ہو گئے ہو بیڑی آکے تو لگاوان جو سا کہ حیوان جو انہو سننے دن جو محمد مصطفی ہے تو بیڑی آکے تسلی رکھے حیوان اٹھائیں چھوڑے گینی ون انہاں دی تعدادی جتھی وانتو زیارت کی تیا جدہ والسے ودھاں دی زمانت لینا گھٹاں دا محمد زامن اللہ ابو ذر غفاری دو بڑی ہستی ہیں جناب سلمان محمدی تے جناب ابو ذر غفاری سلمان محمدی دے بارے تے ابو ذر غفاری دے بارے حک نامے در جے تیادو جنابے تے تے رسول فرمائے بھی اگر حک پہ دے کی دے دا پتہ لگوانے تے حک رو جن قتل کر دے سی کیا کہنے انہاں دی عزمت دے رسول پہ فرمائیں دن قتل ہون وان والا بی جنتی قتل کرن والا بی جنتی تھوڑی انہاں میرے خیال لطفہ سردی آئی نا میں نراد نہیں ہوں دا سردیت بندے وہ بالکل ٹھرے ہوئے ہوں انہاں چلو میرے تکم آئی پی رجب علی شاہ اور انہاں دا فرمان تے بھائی مانی شاہ بار بار تاکید کیتی ہے جو بنجنہیں تو میں تو کوشش کر رہے ہیں ہمیں جڑے ہو سنگتہ ہیں نو پل ونجنے بھی بہت بڑی بات اللہ تو علی شہر ازاد آرہا زندگی دن آز کرے بھئی قتل ہمانوان بھی جنتی مقتول بھی جنتی بس نبی دی جنگل مکی نہیں اوٹھے جنگل بارے نبی فرمائے ایسا کوئی سچا نہیں گزرا معصوم تباد جنگل تے زمین بزن اٹھایا ہوئے آسمان سایا کی تو کونے ابو زرگفاری ابو زرگفاری بڑا علی دا پیارہ نو کرائی لوگ ان دے دروازے تے وہیں دستہ کے دیوے آتے کنڈیاں کھٹکائے لوگ پچھے نا کی میں آئے ہیں ابو زر محمد دا صحابی ادا رسول دی حدیث دا ودا وہ نتیجہ جڑے دا بس تے پہنچنا چاہنا تے رسول دی حدیثے بندی آکے نا کے پچھانا ہے اسا کہ کتنے پتریں پتہ نہیں جنہا لطف نہ آیا نا وقت میں ایک سا بہنان ٹھنڈ ضرور لگی سانی رہاں تو بہنان گرم بسترہ ملے ہی نہیں پہلے بندے تو لائے ایک آخری بندے تک مجمع بہمیں تھوڑا ہی ہوئے تو دو بندے کچھ حاصل کر کے بہت بڑی بات ہے سلمان تو باہدہی ابو زر دا مقام ابو زر لوگ ان دے دروازے کھٹکایا لوگ ان تو پچھے کتنے پتریں چاچا جی کوئی آکھیا پانج کوئی آکھیا دا کنہ آنیا تر لائے نا ہاں وہ آکھے نا بوزر کے پچھانا ہے اسا کہ پترانو سامنے میں لائے آؤ نا تہینا آندے سامنے نام یا لی چاو پر کھیندہ حلالی تنیوے پلیندے یا حرامی پلیندے اچھا مہین میں کھبر آیا کھڑا ہوں بوزر بوزر بیٹوہ 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 یا رہ سماعت دے کیا کہنے اتنا بلند واللہ تھکاوٹی دور ہو بھی جڑے میں سفر کر کے ہیں مجبوری ہے جو کہ میں پڑھنے نہیں تمہیں آدم شام تاہی میں ہی پڑھی رکھا جی میں توڑا میار سماعت حقیقت ہے خوش آمد نہیں تیلید نو کر دی اگر آنکھیں چھوڑو ایزتہ جملہ تو کوئی حرد ہے ساری جتواری وجہ تو ہے نا ایتواری آئیں جے صدقے بولو ابوزر غفار اے آج تو تقریباً کوئی اٹھ دا سال پہلے میں بندے سنائیے گل اوسا کہ بندہ غیر ملکہ ہی تے پتر جمعہ اوہ آکھیں میرا نہیں فیصلہ جائیتے ٹور گیا بندے سچے گل سنائی اوسا کہ فیصلہ جائیتے ٹور گیا تے انہا آکھیں دی فیصلہ کرو اوہ جائدات تو فارغ کردہ آکھنا مانے دو آدھا میرا پوتر نہیں مائیہ دی ہے سچے اوسا کہ چلو میں جیڑا فیصلہ کرنا ہے نا قرآن و حدیث سامنے رکھے اوہ بچہ سامنے آیا میرے دے سامنے بچن کر کے اوسا کہ پنچھے سال اندھا بچہ ہوگے اوسا کہ جا جیس سامنے چاہے بچے دے نامِ علی بچے جواب دے تو اوسا کہ لکھ دے نا ہے حلال ہی اوہ نا ہے حقیم ہی اوسا کہ حرامی دے جرہتے جو علی دے نا چاہے اوسا کہ جیڑے بندے رسول جی یا رسول اللہ چہرہ نہ نیک سکے نزدیک نہ ہوئے نہیں نہیں آسکے انہا دی وسطے کے حق میں فرمایے نہ گھبراو ذکر و علی انہی بادا تجیڑہ ذکری نہ کر سکے جیڑے توارے نال باندھ ہیں جنہا شرک چیوٹیں دے چال چل دائے انہا دی وسطے کے حق میں فرمایے حبو علی انہی بادا اے نکرنے میں انہا اتلی دی محبت دے لے رکھنی عبادت زمانِ علی دی بڑی مخالفت کی تی ہے کائنات دی امیر علی باد شادی میں حیران ہویا کتنے عالم ان کتنے جہان ان توجہ اے تھوڑے اسے زمین دے تے کئی لوگ انجڑے علی دی مخالفت کر دیں ڈو کتب ستاریں توجہ میں سائنس دے حوالے نال باد پہ کر دیں کئی ستاریں جنہاں دے کنہاں دے بارہاں سورج توجہ کنہاں دے بارہاں چند سائنس دانا کل پچھو دیڑے حیران ہوگئے کنہاں دے پنچن کنہاں دے دوئن ممبر دی قسم جتن 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 ستارے دے جتنے چاننے نوناتے علی دی حکومت ہے جی اللہ بنائے نا علی نو بلند کسے عام بندے تا نہیں زمانے علی دی مخالفت کی تے انہے تا علی ممبر تے باہر کہ کنہاں کسے مجلے سے پھر انشاءاللہ تو آری زیارت ہوئی نا تا دا سیسا ہم بھیو کیڑے کیڑے آلم میں جتا جتا علی دی حکومت ہے بات تو میری نگاہچ گزر چکی ہے لیکن بات پیش کرن وستے خطابت وستے کچھ وقت لگ دا سنیوں ہی گزارش نہ کرن لگا رسول دے ویر علی جو آکھا ہے پچھو پچھو امہ علی کو امہ علی آسمان دے رستے ہیں تم زمینہ دے رستے ہیں تم آسمان دے رستے بہتر جاندہ جاندہ ہوئے جاندہ آمنا جامنا بولو علی بادشاہ فرمائے ہم دے بعد سبت ابن جوزی آکھ دیتا کہ پچھو پچھو میں جاندہ بندے آکھیں تو ہی آکھ آخری گزارش بندے آکھیں تو ہی دعوی کر اس آکھیں دیکھو کہیں علی آلے دیتھیں چڑ گیا تم میرے لبنی اڈی نہیں سبت ابن جوزی ہے پر لے ہیں دا آلے اور ناکھیں نہیں نہیں اصاب تیرے کوئی تھا ہی سوال کر کے انسان دروازے بند کر کے اس آکھیں پہلے دروازے بند کرو دروازے بند پہ کر دیں انتے حلیمہ دائی دیتھیں درمارے داخل ہو گئی دائی حلیمہ دیتھیں داخل ہو گئی اس پہلے قدر میں رکھے ہیں کہ تخت سامنے آکھڑی اس آکھیں تینکی تا دعوی اس آکھیں انہیں کرو اس آکھیں میں تو ناکھیں دروازے بند کر دیں یہ اندر آگئی ہے اس آکھیں میرے سوالوں نے چند جواب چونکہ دعویتیں کی تا الحمدللہ چنگی گل کی تیئے تھے چنگی مندیں کم ہی اس آکھیں یہ اندر ہے اس آکھیں تو اس میرے گل اندر جواب دیں اس آکھیں کیڑیاں اس آکھیں میرے پہلے سوال ہے اوہ کیڑی ہستی ہے جنہاں نہ اب بے نہ ام بے اور شاکھیں دروازے سوال تارے کوئل پوچھتی ہیں اوہ کیڑی ہستی ہے اوہ کیڑی شائے کہ جنہاں آئی تا پین دی آئی مر گئی ہے تا کھان دی پیرا تلو زمین نہیں تخت نکل گئے اور شاکھیں اگلا سوال ہے اوہ کیڑے بھی رائے ہیں ایک سو سال لاندھے ہیں دو جہ دو سو سال لاندھے ہیں جم میں ہکے دین وفات ہکے دین ہیں ایک نہ شود ہے دو شود ہے تاکھتو تلیوانی پہ اوہ شاکھیں اگلا سوال ہی اوہ زمین کیڑی ہے جس تاکھیں ایک دفعہ سو رہا ہے جی چمک پئیے تھے وقت نہیں پئی پریشان ہو گیا اوہ ہور تگہ لائک آئی نا اوہ سا کہ تو عورتوں کے مردان دے مجمع چاہ گئی ہے اوہ سا کہ واجب القتل ہے انہوں قتل کر دیو جلان چھوڑے جلادہ نہ دیو رک ونجو اس گلدہی مسئلہ آج حل کیتی ونجا انہوں آکے کیڑا اوہ سا کہ کیا کھئی اوہ سا کہ عورتوں کے مردان دے مجمع چاہ گئی ہے اوہ سا کہ واجب القتل اوہ سا کہ بھلا ہوئی ای اگل میرے سامنے لکھ تاریر تے عورت اگر مسئلہ پچھن وستے مردان چاہ منجے تو سوال کر دے ہوئے اوہ واجب القتل ہے جلی عورت میدان دے چلڑن وستے آ منجے اوہ دی وستے کیوں صبح جی صبح دو ٹکے دے بندے نے کیا پتا جو مقامِ علی کیا ہے حلید مقام دے سن وستے حلید عزت و عزمت دے سن وستے اوہ بندہ دے سکدے دو ٹکرییں کول ہوئے سے یا اللہ ہوئے یا مصطفیٰ ہوئے معصوم فرمائے جب ہمارے فضائل سن کے تمہارے ظرف کا پنانا چھلک جائے فرمائے انکار نہ شروع کر دینا ہماری بات ہماری طلف لٹا دینا کیوں اگر پیمانا چھلک جائے سوچنا ہے تو آقبط تمہاری خراب ہوگی بولو زمانے پہچانے نہیں اگر پہچان ہوئے چھتی شہرانچ نرول دیئے دیئے آلی تھی سانات مومنین بطول دے ٹر ونیان دے باد چوکہ میرے مرشدہ حکم آئی مضمون شروع کر لیتا ہے پڑھنا کچھ اور چاہنا ہے میں پچھا میں کہ جو آنکھ ہو انہ چو ڈو جملے جیڑی مجلس میں بابا میربان شاہران کو پڑھئیے اتھاؤنو لفظ ترہوالے کرے گلیاں اداس ہو گئی ہیں بطول دے ٹر ونیان دے باد چمن اداس ہو گئے مادی مسئلہ دے کول آنکھ رووے نا دھی ہم بطول دی ہیں محمد دی ہیں دی ہیں در رونا نبی دی قبر متزلزل ہوئے جی گول اداس ہوئے بنو حاشم نے میٹنگ بلائی نمہندہ مقرر کی تا جناب اکیل کو کہ تسا شجرہ انسام تو واقف ہوتے علی نوا کو کسے بہادر قبیل شادی کرے اے میں بہادر کھڑا دوں نہ کہ کئی عزت دار مستور گھرے چاہوے سادا تو غیر سادا جناب اکیل آخہ یا علی مربانی کرو شادی کرو فرمائے بطول دی کوئی ہمسار دنیا تہے امادہ یہ نہیں نہ کئی ہونی ہے نہ کوئی ہوسی نہ ہوئی ہے فرمائے پھر بطول دے بعد کیوں ہے شادی یا علی تو انہیں دھیاں درون بردان آشت نہیں مہلیاں زلفان مہلیاں چوٹیاں مہل لباس ایسی بی بی آوے جڑی نا دے خدمت کرے انہیں سکی ماں بھولائے رون نہ دے دے علی فرمائے اقیل تو شجرہ انسام تو واقفیں چار قبیلے عرب اچھ موجوداں بنو میہ چلاکی مکاری ایاری سیاست اچھ مشہوراں بنو حاشم علم امانت دیانت شرافت صناکت لیاقت اچھ مشہوراں بنو سکیف حسن اچھ مشہوراں بنو کلام بہادری اچھ مشہوراں انہیں جب آدھر ہی کوئی ناں جناب اکیل نے فرمائے لیں پھر بہانر قبیلے دے لڑکی ہوئے جناب اکیل علی بات شادہ دیکھ کے آدمی یا علی جد نہیں کوئی شادی کرے جہیز دے تذکرے حسن دے تذکرے نہ تُسا جہیز دے تذکرہ کیتے نہ تُسا حسن دے تذکرہ کیتے تُسا آخہ بہادر قبیلے دے دھی ہوئے فرمائے میں چاہنا اللہ منو اس سے چوہیک بیٹا دے وے جڑا انہا رومن والیاں دے سہارا بڑھوئے ملوں نے ملوں نے سہین کہیں دے محتاج نہ پڑھوئے انہا رومن والیاں دے علمالے دے مرید بیٹھے ہو جناب اکیل نے بوہے تھے جناب اکیل سفر کر کے آئے دستکرہ دیتی نہوکرہ اطلاعہ دیتی اکیل تنگاہ پہی سردار کی میں تکلیف کیتے ہوئے فرمائے خاستگاری بستے ہیں کہیں دے رشتے بستے فرمائے علی مرتضی دے رشتے بستے وقت مقرر ہو گئی یا شادی تاریخ مقرر ہو گئی جناب اک ہزار رکعات نمفل پڑی کہ اللہ منو او دھی اطاقی تیئے جڑی میرے بخش سبب بن گئی جناب اکیل وطن تے والے شادی دے دن صبح صبح تاقیبات ونوافل تو علی فارے گوئے جناب اکیل اطلاعہ دیتی یا علی ایتور شادی دری علی محلو فرمایا جاؤ حاشمی تیار ہو ازازات حاشمیہ زیب تن فرماؤ سنے ریزین انگھوڑیاں تے رکھو اج میری بارات دری ہیں تو سا انتظار کرو میں وادی اشمہ تیج قدم رکھتا وادی اشمہ تیج جنا قدم آئے نا علی دا مسرہ تے موجودے او جنو زمانہ امیر سڑے دا حسن کلوان کھڑے او میرا امیر بچڑا سارا دا پندے دور دا پندے تے اج میری شادی دری ہیں تو امیریں تیرے مزاج امیرانن اگر میزاج اجازت دے انتو میری شادی دری ہیں بارات ناگل سے حسن پیو دے قدمت اطلاق کے عدے میں جلک حسن امیروں میں تیری نالہ انتو قربان فرمائے میں امیر ہاں امیر المومن ہی انتو میرے بابا علی چاچا دی بارات تیار وط علی بادشاہ اتھے آجی تھے مستقبل دے فیصلے پہ کر دے ان بھیڑ بھیڑا فرمائے حسین جل سے حسین تیار بارات سفر کر دی حضام نبوہ دے جدہ قریب پہنچی حضام استقبال کی تا کئی میل دور رشتہ دار بھیڑا بطریے ازا لاکے استقبال کی تا تی بی بی دا بھیڑا کوئی نا ایک بیٹی استقبال کی تا جناب حضام جدہ علی دی بارات حضام دے بوہتے آئی دور دا پندہ ایرات نو قیام کی تا نی چڑھے حسن بادشاہ نے بامے دا عقد پڑے جدہ دولی ٹورن دا نام آئے نا تے حضامہ کھڑا کیل سامنے اکیل آکھو تا دائے نوکر غلام ڈولی گھن آوین آو بشم اللہ بشم اللہ اللہ زندگی دراز کرے میرے بھائی دی بزرگوں دا چشم و چلاب بیزر عباس خان حافظ محمد علی خان دے فرزند رشتے تو میرے چاچے ہیں سمجھے بات چمیں پڑھنا الحمدللہ چلو انہوں دے ٹوڑو بڑن جانے دے بعد جڑی جگہ خالی ہائی حق کی نی مرن دے چنگی اولاد بزرگان دے نشانی میرے بات موجود ہے سادات مومنین میں نے رسول دی جدی قسمیں حافظ خان دان جی میں کیتی ہے نصاری نال محبت ذاکری بھل میں چھے انہیں کہیں بھی نہیں سادات مومنین رسول دا ٹروننا بطول دا ٹروننا جناب اکیل دے سامنے آئے آخو تبارات روانہ دائے غلام نوکر کرن جناب علی دی تلوار نیام چونکلی فرمائے کون ہے جڑا غیرت حاشمی دی دولی نو ہتھ لائے حاشمی کافی ان سادات مومنین جدن بارات تیار ہوئی ترائے کال پردے ایک ناکا اگے علی دی سواری حاشمی جناب اکیل تی عرب دے واحد تاجر دے وڈے پتر اے دولی جدہ دروازے تھے آئی نا ایک فرلانگ تک نال دھی دے بارات دے آئے جناب حزام ایک فرسہ کیا تھے نے ایک فرلانگ بھی جناب علی مرتضی فرمائے اشارہ کی تا واپس والونیو ایک سو باوی اٹھ جہیز دے لڈیوئے اوڑا مانو گئے ایک سو باوی اٹھ میں زمانت نہ لکھڑا تھا تاریخ دا فکرہ نہ ہوئے خونی ماف ایک سو باوی اٹھ جہیز دے لڈیوئے جدہ دولی ٹوڑی نا ایک فرلانگ ایک فرسہ کے دے فاصلے تھے علی فرمائے واپس والونیو جناب حزام آکھے میں ایک دینال گل کرنی ہے امر ڈیو تو میں کرا جدہ محمل بھائے گی ہے نا جناب حزام محمل دا پردہ ہٹا آکے نہ تے دینالے گل کی تے فرمایا آج دے بعد میں آمان تو متھے لگیں نہ لگیں تیری آپڑی مرضی میں تاک سنجھے میرے متھے نہ لگیں بابا دھییاں دے پیوں تو پردے تا نہیں ہوں دے فرمایا جڑی اکھی محمد دیاں دھییاں نو دیکھیں او پھر میں دیکھیں نہیں اللہ دہوے لیے چھنا میں میں تاں بطول دیاں دھییاں دے قدمہ تے تڑے قدمہ آمین ٹھیک ہے باب کوئی زیادہ دیر نم آمین میں تا تیرے کول بیٹھی آمین تے تھک پو میں تو یاد رکھیں تو ماں بڑھ کے نہیں تو نوکرانی بڑھ کے جا رہی تو کنیزی اچھ منتقے موکی ٹھیک ہے بابا سفر شروع کی تا جڑے بندان آئے رہوانا تے ہائے نے نکل دی کم از کم ترائے فرسخ دے فاصلے تے سجی آئی حسن کبے آئی ما نال آئی حسین دی سواری شہران پندہ ہی نتے حسین زین چھوئے بلند ماں دے محمل دے کچھا میں چھت پاکے حسین تھوڑ جے پردہ ٹاکے اماں وڈے گھر دے دیں ہیں پیاس لگیے تمہیں پانی پلا ہوا بی بی آجیے حسین میں نوکرانی شدکی ونیا جڑی رات گزریے تری اماں جنت دی میں دی آپ نے ہتھا نہ ہو میرے ہتھا تے لائیے تے آکھیں اس خیال کریں میرے یہ چار اولادہ نہیں چھوئے 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 میں حسین بڑا پیار ہے تی میرے حسین پانی پلا ہے تیرے دیوانے دیر نووے اندھے منگانے دیر ہوئے تیوئی دس گئیے جو وطن تے تیری ریوٹی پردیس سے چلا تیرے پتر ریس یوں دیری ریوٹی میرے توکے پانی مروا کے ناز رکھے پندھ موکی ہے اماں اللہ بنی آشے میں جد آلی دی بارات آئی علی فرمایا پردہ کرونیوں جتنے جوان ہیں ان گھران چلے گئے بچے گھران چلے گئے سادات مومنین دروازے بند آسمان دے دریچے بند ملکہ دیا نگاہوں بند اندروں آواز سنیسنا تے ادھی اماں فضا پتہ کرنا لگ دے بارات آگئی فضا ڈٹھا ہے جنہیں واپس والی ادھی اماں کے بہولا بارات جو آئی آدھی بازار بند ہیں اندر بار بند ہیں آسمان دے دریچے بند ہیں پکھی آشیانیں چین کوئی بچہ باہر نہ تیری ماں آئی بازار بند شہر بند بی بی آدھی اماں سردے وال کھول کے دعا مگ جد نہیں کئی پردہ دار بازار چو لنگے انہیں بازار بند ہیں قدم رکھا میری سین دروازہ نہ پیش اندر اندھی ہیں انتظار جھ کھڑی ہیں تھک پئی ہیں زمین ایک گاڑ چھوڑو نہ یا کوئی نال آدمی بے ونی تسا میری علے پاس سے توجہ کر میں علم آلے دی گربت کھڑا پڑ دا جن دے علم نشان ہے چاہے ہر کئیں آدم تو شروع ہوئے لیکن ممبر دی قسم ہے نہ کہیں نہیں کرایا کرایا جی میں عباس ہے ننا جی انجل ہم چاہے جو آجتا ہی علم عباس اگر توجہ میری علے پاس سے ہوئی تو میں لفظ آکھنا میں نے کمزور آکھنا چنانچ بندہ سجی اکھا بے رٹھی رکھے میں اکھا میں پڑی رکھ سا نہیں چونکہ میں توجہی واسطے آیا کھڑتا جد اندولی میری سین دی گھار آئی دروازہ نہ پیان آدھی مناسب نہیں ہے سویلے بولنا یا علی علی دا اوہ ویروں نے زندگی ہوئی میری علی پاس سے ہوئی میں تو پڑی کھڑا تو انہیں اکھی واس پہیان میں تھا ہی چھوڑے ماں تو میری حاضری ہو گئی میرا سارے نالمیز آج بکھ رہے جد انگھارت فرمایا اس سے لئے مناسب نہیں تے نہ کھڑنا میں بھی آدھی علی دا حویلی دے انتظام کرنے فرمایا علی دا حویلی کیوں مگنی ہے اوہ آدھی علی دا حویلی این وجہ تو مگنی ہے جب میں نا چاندی بطول دیئیں دیں انہیں قدماتے میرا قدماتے آوہ بسم اللہ لگے شانات مومنی مٹی تبای کروں گنا لے شانات وغیرے شانات آوہ بسم اللہ بلکل قریب آگئے مسائب دے کہ بلائی موجودن بھائی اذر خان بھی موجودن میری سین گھر رچ آئی دھییاں مو نکھلاوی دیتی ایک چادر دو در جدہ چاندر تے در آئے آکھیں سارے کورا اللہ دی کائناتے چیز یقیم تی توفہ محمل بنین جدہ تیرے کور لے آئی ہیں بی بی اید یہ کیڑا توفہ ایرا قیم تی دو در ہیں نا ایک پیوان جدہ چادر ہے آواز ہے یہ اے او در ہیں جدہ سارے نام ساری ماں کو دیتے ہیں یو چادر سانا تمومنین میری سین جدہ آ بیٹھینہ تا دی حسین میں تا نام لان دی ماں ملتوں تے تیمہ الہائے بدھے حسنیہ حسین آکھا بھائی میرے شہدیے لہے شہیمائے بی بی اید یہ حسین ایک گل پوچھ دی ہیں تے لہائے پہلی بید بھی ہو گئی نا بطول دے پتر دے زانو تے میرا قدم فرمائے اممہ نا گھبرا میں ادھار چاڑے جندہ لوئے دا جگرے ہوں دی آپڑی مرضی آواز یہ کیڑا ادھار فرمائے اممہ آج میں لہائے میرا زانو وادو اے اتھاوی رجب دی ادھارات بھیڑی میریاں پتر تے لہائے سی پتر تے لہائے سی بسم اللہ اممہ کائنات قربان کا قبل موجود ان پوچھ لوائے فقی پترِ علیدہ جی بڑا استعمالہ پتر علیدہ عباس دی آمد اللہ پتر لتا بڑا وفاندار میں ایک دن سعاوے چو نکل دے ہوئے اگر یہ کھل جدہ مورم پڑھنا ہے دوہزار چھئی دی کر لے جملائے میری نگاہ چو گزرے نائیمی صاحب کی بلا لکھے ادرجات بلندوں نے تمہیں پڑھنا بیٹھا میں اس جملائے تو پڑھا آپ رونلائے بچپنہ یہ باسدہ تو حسین مولا سڑے ابباؤ سیمیں آئے جی میں جھک دو پانی آنا میری امام فرمایا ابباؤس آج میں سڑے بڑا جلدی آئے کل میں سڑے سا تو جواب نہ دیسے علمال سمنہ چھوڑ دیتا پتہ نہیں کسے لیں بطول دا پتر سڑے میں جواب نہ دیو پاڑھا لے ابباؤس آج میں دور دور تو اے سانا تو مومنی کچھ دینہ دے بعد علی باد سا دی چھوٹی دھی آکھیا وڈی بھین ابباؤس نہیں آکھی سرخ بی بی سرے آباس سامنے آئے بی بی آکھے سر چا آدھا بی بی میں نوکر تو سردار دادی بی بی آدھی میں خان لی والی ماں آدھی دھی میرے علی پاس ریک بی بی آدھی تیری آکھی سرخ کیوں ہیں سردار دادی حسین باد سا سرے آم بس اتنی گل کی تھی بی بی ایک کتنا پہ علمالی دا سجاہت مونے تیترہ بی بی آدھی حسین کی سمجھے یہ آباس بی گانی ماں دا پتر نہیں بھیڑ میں تیجھے نہیں گل کی تھی فرمائے ابباؤس تیری آکھی کیوں سرخ ہیں مولا تُسا آگلے دن آکھیا نا یار میں سرے بڑا جلدی ہیں کل میں سرے سا تُو جواب نہ دیسے فرمائے ابباؤس میں آج دی گل نہیں کی تھی میتا کھے کھے تھیجری دا محرم کربلا میں تکو سرے سا تُو جواب نہ دیسے بڑی وفا بطن چھوڑے تچارے بھیرائے شہید ان کربلا دے حسین جس ہم نے آتھ بان کیا تھی نصر پارا دینے فرمائے نہیں عرمت ختم نہ ہو لڑنا نہیں ہر کے حج پڑی بھیرا منت کر دے رہے فرمائے لڑنا نہیں میں مکہ چھوڑ دے سا اور گھوڑے دی واغ نہ پی فرمائے لڑنا نہیں چھے نمہن دریہا تو خائمے پٹے فرمائے پٹ چھوڑ ساتھ نم پانی بند نامی دی دین گزر گیا نامی دی رات منگی فرمائے میرا سردارہ دے رات دیو ایک کئی وجوہات ہیں دنا کے وقت کوئے نہیں عمل بنین دے چھوڑنا کھے اے جتنی فاؤنج کھڑیے اے نیزے نال خط چھے کے فرمائے نیزہ اے خط ابور کر کے للکار کے میرے سرگار نوں جیندے ماں پس وال گئے میں علی دا پتری نہیں جناب جاؤن آکھے ڈورکا پہ گھوڑے دا سوار جناب جاؤن آکھے آئیت مولا کمال کر لیتا ہے فرمائے جاؤن اسے آئیت دن وستے میرے بابے نے میری ماں نال شادی کی تھی افسوس دیا تھا ملین دریا نامی دری چڑھائے فضل دیا چوٹیا ظلف آوائے چڑھ دیا دیا کہ جناب باست نید پہیے فضل کیلے بابا ماں کھے نجف درا پوچھ آ کھڑی لے بابا میرے انہیں نجف درا کیوں پوچھ لیے بی بیاں دیئے میں نجف درا پوچھ دیا میں نجف ملنائے فرمائے میرے جیندے نجف بی بیاں دیئے تو زندہ ہوئے یاران دفعہ حسین دیدھی میرے دروازے تھے اللہ لاسیاں مانگنا ہوئے بلا ہوئی علمالہ دے مریدہ مستے میرے لفظے پہلی دفعہی میں جواب جتے ہیں واجد آخری دفعہی میں قرآن لنمہ پارا ختم کر چھوڑے آدھی رہی ہے میرے اللہ شالہ غریبی کوئی نوے علمالہ کھڑے مصومہ کوئی نوکر بھیجو آپ تکلیف کی تینے بی بیاں دیئے چاچا پانی بستے گئی میں نے بھیراؤں مرن والے سادات وغیرے سادات بی بی اچھی جاؤ گولر لگی ہے فرمائے کیوں تکلیف کریں یوں نوکر دا کمیں تکلیف کریں برداؤ اسکرنیاں باؤ جھک دا جھک دا باؤ دے ڈوئیاں سکینہ دے قدمہ تیار یوں ملر حسین لٹھا ہے کہ شاعر کلم چاہیے حسین پچھا ہے مصومہ کدے بھیجین دی پھئی آدھی بابا چاچنو پانی بستے بھیجین دی پھئی کہیں دی بستے آدھی بابا میرا چھے ماؤں دا پھرا ہے مرن والے فرمائے مجھے پھرا ہو دی عمر کتنی ہے آدھی بابا بتی سال شاعر جڑا تخیو لٹھا ہے بی بی جدہ نٹھا ہے حسین فرمائے سکینہ خیال کر میں داویریں بدری سالان تیتے داویر فکتا چھے مادا میں دنوں لکھ فوجتے تک نہیں باہن دی جدہ دے دھا ساتھ تھنک میں دا چھٹی دے نا ابباس دے گروہ باتے آج نہ ہو عمر زیدی گا لے تری علمالہ میدان لے پاس سے ونجان لگا حسین فرمائے ابباس دے میدان ونجان ادھا سردار فرمائے ابباس سوچ کے لڑے ایک عالم دے فکرن میں دے نہیں اوپر دے پیانا ابباس میدان ونجان لگا کہیں زاکر دے نہیں حسین فرمائے ابباس اتنا لڑے جتنا بدلے میں دیم ہیڑی دے لگے نا تو ستھک کے سنے سفر کر کے آئے نا تیری اندھی اندھی پر دے سلامت کوشش کیتے کریں جلو نہ کر دی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دے لاشتے لون دی حسین باشا جڑے ویلیا کھا علمالہ تری جازت میں نے کول نہیں بھیڑی جانی تو جان علمالہ خیمے چائے علمالہ ٹردہ ودائے دنگیڑی دے مہیڑ پیانے جل مالہ اجازت مانگے جدہ ٹرن لگ گیا لیا سین دہ ویڑا ہے بی بی کھڑی گل کی دیئے بی بی آدیئے بھیڑی دا مان سلامت راوے تے یا منہ تمشیر تے لائی وان کال ملنے لزے وار قیدیاں والے جیویں پاونے لے تیرے مذہب جمہ دم جائے دے والے کی میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں بھیڑے تے انہیں ٹر گئے ویر سکھائی والوں کی میں بول رہے نال سلا بھی دے انہیں بول کے ویر سین تے لے پرسا کبول کرے سین تے ہٹ مار کے آخہ باس تاڑی وفا دے انہیں بھیڑی دا مان سلامت راوے تے یا منہ تمشیر تے لائی وان کال ملنے لزے وار قیدیاں والے جیویں پاونے لے سمجھائی والوں کی میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں تے انہیں ٹر گئے ویر سکھائی والوں کی میں بول رہے نال سلا بھی دے انہیں بول کے ویر علمالہ میدانہ لے پاسے آئے سولہ سوڑہ لشکار پھراوٹو اٹھائے گھوڑے نوادہ پانی پی آدھے کی میں پیواں سا دا دے بال تسے ہوئے علمالہ مشک بریئے علمالہ جدہ گھوڑے نوڈٹھائے گھوڑے پیر پانی چمارن فرمائے کیوں پہ مرین آدھے فوجان جڑ گئیے حالات نہیں لگ دے جو پانی خیمے پہنچ ونے ایو جان تو چانا تاڑی ابا پس ونے تاڑی ابا نی جوڑ کے سکینہ سجار دے پی آس تا بجے سی علمالہ بائی رائے فوجان جڑین نفیوں یا ہونہ بہا سا کہ آتا ہے ان کوئی نہ ہونتا دا بندہ دا میرا فکر ہے بابیریئے دیوایت پڑی آئی علمالہ جو سجو کی تھی یہ پانی خیمے پہنچ ونے میمبر دی کس میں لفظو ناندین علمالہ جھوکی ہے جو کوئی تیر مشاک اتنا لگے ابا جھک دا ودائی ایک ظالمیں جھ تیر مارے سجی اکھے لگائے دوجہ ظالمیں جھ تیر مارے مشاک دا پانی لوڑ گئے کرو سوال عباس نو گرز کیوے لگائے ابا جدہ مشاک دا جھکیا مشاک بچوانے ظالم گرز مارے ابا سرد چار سے ہوئے لے دو جوانے جنہ نہیں سڑیا ایک اکبر آدھا میں نو خیمے لائے وال میرا بابا بھڑا ہے تیر مذہبت ماتا مجھے سرد ہاتھ مار گیا خبار سڑی گربہ دیونی ارمال علمال آدھا میں نو دور لائے وال میری لاش نہ گولے اگے پودھر دیا لاشا جا 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 تھک ہوئے بلا ہوئی بلا ہوئی شہین کہنے موتاج لبڑھائی علمال اللہ تھا ہو شہین بھیراؤنے پاس سے آئے سادہ دو غیرے سادہ ہو جدہ بھیراؤ کو لوائے اباو دا سر جھولی پائے اباو سر میٹی ترکھتا فرمایا کیوں رکھنا ہے آدھا جدہ نو کردہ لہناؤں ہے آخری ویلہ سردار دے جھولی ہوئے جدہ تو سالانے کہنے جھولی ہو سی فرمایا اباو سر جھولی رکھا باؤ سادہ مولا فرمایا انہیں نہ پاؤں سکم کرا دے مولا میری آکھ سے جتیر کٹو نہ لے میری آکھ سفاؤ کرو فرمایا کیوں آدھا ہے آلے دے داؤں میرے بہت غریب کیوئے ہوئے محمود سیدالیوں حسین جدہ صفاؤ کی دیا دینا پاؤں س میں اجرات کم کرا اجرات دے مولا کیوئے دے مہ میں دنوں کرا تو سردار ہو فرمایا مامنا کی دا انہوں بھرا نہ سدے فرمایا بہنی دوانگری دے درمیان دے کھا دی کھڑی سر جب بھرا اللہ دا سیئے علمالے دے موچ نکلا جدہ مادم نہیں کریں دا ہون دی اپنی مردی دی گھر لے پڑھنا باؤں دی غرباتیں ہاں جنا ہوئے حق نکلنا پھوئے نمبر دی قصام حسین موشتان جدہ نٹھا ہے باؤں دی عواضی ہے آئیو مولا میرا غریب پھرا آئیو میرا اللہ راکسی پھرا آئیو میرا پترہ مویا پھرا اللہ گوائے جسے حسین صدی ہے میرا بھلا کربلا دا غریب پھرا جے دروازے دے کھڑی ہے یادی امم فضا میرے علمالے نواق میں نو بھیر سدے نتا میں باہر پیانی ہے علمالے دے موچ نکلا آئیو میری بزارت ویلالی بھر آئیو میری دربارت ویلالی بھر آج مولا میری لاسے تو نتا میں میں دو سگینہ تو شرما دیے تیرے مذہبیت ماتم جے دے ماتم ری تیاری کر اب باؤں جدہ بھراو دی جھو لیے دم ریچن حسین مچا کی جائی علمیت آئے جدہ خیمی دنے لے آئے پتا سی بتائے سوڑا کھیرہ لب لے جنا دے حدنا جاؤں میرا دیر سگینہ جدہ جا جا پانگی لائر آوی پہلے سانوں دے حسین دی جید دی جھے جو تا جنہی یا پتا سی بتیا جو سات بچے موکت شرین ہو گئے باقی بچے حسین دے سامنے ہاتھ مالکی آجن ساپو ماں بجا کار مانگ بیٹھے آئے پانی تی آئے یہ سرے بتا زردار سادی پیاس میں بیٹی ساپو two ساپو quo